حلو حلو السلام علیکم حضرت جی وَلَيْكُمَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَاكَاتُهُ بولو جی حضرت ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا آپ سے ہاں بولتے جاؤ جی ایک دعا ہے اللہمہ انی عوض بکا من الحمی والحجن وعوض بکا من العجز والکسل وعوض بکا من الجبن والبخل وعوض بکا من غلبت الدینی و خہر الرجال جی اس دعا کے مطالق آپ سے پوچھنا تھا حلو میں بولا آپ کو آپ کنٹینیو بولتے رہو میں سن رہا ہوں جی 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 تو اس دعا کو دعا حاجہ کر کے بولتے ہیں حضرت کہ نوکری دھوننے کے لیے اور دوسری نوکری پہ اگر جا رہے ہیں دھون رہے ہیں تو اس دعا کو پڑھتے ہیں اگر کرنٹ نوکری میں بھی اگر ترخی چاہتے ہیں تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں کیا کرتے ہیں ہاں پڑھ سکتے ہیں تو یہ دعا کن کن موقعوں پر پڑھ سکتے ہیں آپ سے دریافت کرنا تھا یہ دعا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں یہ دعا سب سے پہلے تو آپ کو جب گھبرات ہو رہی ہے بے چینی ہو رہی ہے تو آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں یہ دعا اگر آپ کو قرض ہے آپ کے اوپر قرضوں کی وجہ سے آپ پریشان ہو چکے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں اگر آپ پہ کسی نے ناجائز کیس وغیرہ کیا ہوا ہے مقدمہ چل رہا ہے اس کی کامیابی کے لیے آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو دشمنوں کا خوف ہے در ہے اور آپ دشمنوں پہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا کام دھندے میں دل نہیں لگ رہا ہے اور آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کام دھندہ کرنا نہیں دل چاہ رہا ہے تو وہ سستی اور کاہلی دور کرنے کے لیے بھی آپ جو ہے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں بزدیلی اگر آپ کے اندر آ گئی ہے لوگوں سے ڈر لگ رہا ہے تو بھی آپ اپنے اندر بہادری پیدا کرنے کے لیے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ اگر اللہ کے راستے میں اللہ کے دین میں خرچ کرنا آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے تو بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں بے شمار فضائل اس دعا کے ہے اور آپ نے جو دعا کا پرونانسیشن کیا وہ بہت غلط تھا اس کے اندر زبردیر کی بے شمار غلطیاں ہیں ابھی میں آپ کو وہ دعا پڑھ کے بتاتا ہوں اس کو ذرا دھیان سے سنو اللہم انی اعوذ بکا من الہمی والحزن واعوذ بکا من العجزی والکسل واعوذ بکا من الجبنی والبخل واعوذ بکا من غلبت الدین وقہر الرجالی یا ارحم الراحمین یہ دعا تین مرتبہ پڑھنے کا روزانہ مغرب کی نماز کے بعد میں اس دعا کی فضیلت یہ ہے یا پھر ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ دعا پڑھنا ہے اور مغرب کے بعد میں تین مرتبہ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے آپ کے خرضے بھی آدھا ہوں گے خوف بھی دور ہوں گا ناجائز مقدمے میں کامیابی بھی اللہ آپ کو دے دیں گا جس نے آپ پہ کیا ہوگا وہ ناکام ہوگا آپ کامیاب ہوں گے اور تمام پریشانیاں مشکلات اس کی وجہ سے آپ کی حل ہو جائیں گے اگر جاؤپ سرچ کر رہے ہیں اس میں بھی اللہ آپ کو کامیاب کریں گے already جاؤپ پر ہے اور آپ اس کے اندر اگر ترقی چاہتے ہیں وہ بھی اللہ آپ کو دیں گے بہت بہت شکریہ حضرت بس اس کا پرنونسیشن مجھے ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آرہا تھا میں نے ابھی جو پڑھا نا گلتی سے ہو گیا بیان ہاں چلیں گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بہت بہت شکریہ حضرت کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں والیکم السلام ورحمت اللہ اللہ حافظ